جی اب ہم ہیومن ڈیولپمنٹ اور گروتھ اور لرننگ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ہم ہیریڈیٹری فیکٹرز کے ساتھ انوائرمنٹل فیکٹرز کا ذکر کرتے ہیں اچھا سمجھنے کی بات یہ ہے کہ انوائرمنٹ کیا ہے ہم کس کو انوائرمنٹ کہتے ہیں کیا ہم سمجھتے ہیں کہ جب بچہ جو ہے وہ گھر سے باہر نکلتا ہے اور سکول میں جاتا ہے اور وہاں پہ جا کے اس کو جو دوست ملتے ہیں وہ انوائرمنٹ ہے یا ہم انوائرمنٹ سے مراد جو ہے وہ یہ لکھتے ہیں جب بچہ سوشلائز کرتا ہے تو کیا ہم اس کو انوائرمنٹ کہتے ہیں اچھا اس کا اب جواب یہ ہے کہ یہ سب سے پہلے جو انوائرمنٹ ہے وہ تو بچے کو ملتا ہے اپنے گھر سے جس طرح بچے کے پہلے اس ساتھ جو ہیں اس کے پیرنٹس ہوتے ہیں اسی طرح سے بچے کی تمام پرسنیلٹی اور اس کے بیہیوئر کو شیپ اپ کرنے والے بھی اس کے پیرنٹس ہوتے ہیں جو فرس ٹیچز کہلاتے ہیں تو یہاں پہ اب بڑی چیز امپورٹنٹ ہے کہ ہم انوائرمنٹ میں ہم کون سے کیٹالسٹ جو ہیں ان کو ہم شامل کر رہے ہیں اور کیا بچہ ہوت بھی کیٹالسٹ ہے یا اس کے پیرنٹس اور ٹیچز اس کے کیٹالسٹ کے طور پر کام کرتے ہیں جو کہ بچے کو ڈیویلمنٹ کی سٹیجز پہ جو ہے ون بائی ون جو ہے وہ چڑھاتے ہیں اور یہ انوائرمنٹ جو ہے بچے کی تمام زندگی کے لیے اس کی پرسنیلٹی کو شیپ اپ کرتا ہے اچھا اب اس میں اس انوائرمنٹ میں جیسے میں نے بات کی کہ اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ گھر کا انوائرمنٹ ہے تو گھر کے انوائرمنٹ میں دیکھنا یہ ہے کون لوگ شامل ہیں سب سے پہلے تو پیرنٹس ہوتے ہیں جو اپنے بچے کی تربیت کرتے ہیں ہمیشہ ہم کسی بچے کو دیکھ کے کہتے ہیں جی بڑی اچھی اس کی تربیت ہوئی ہے بڑے اچھے کوئی پیرنٹس کا بچہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بچوں کی تربیت ہے وہ سب سے پہلے پیرنٹس کا جو ہے وہ ریسپونسیبیلٹی ہے کہ وہ ان کو اچھی طرح سے تربیت کریں اب تربیت میں کیا چیزیں شامل ہیں تربیت میں بچے کو وہ تمام ریلیجس نامز اور سوسائٹل نامز سکھانی ہیں جس میں بچے نے جا کے ایڈجسٹ کرنا ہے تو اس لیے یہ چیزیں جو ہے موریلٹی جو ہے اور ایتھکس جو ہیں یہ تمام چیزیں آپ کے گھر کی تربیت میں شامل ہیں تو اب اس میں گھر کے انوائرمنٹ میں اور کیا چیز شامل ہے گھر کے انوائرمنٹ جو ہے میں پیرنٹس نے جو گھر کا محول ہے اس کو پوزیٹیو رکھنا ہے اس کو ہیلڈی رکھنا ہے جس کی وجہ سے جب ہیلڈی اور پوزیٹیو انوائرمنٹ ہوتا ہے تو بچے کی جو بیہیوئرز ہیں بچے کا جو کنڈکٹ ہے بچے کی جو پرسنیلٹی ہے وہ ہیلڈی ہوگی تو اس میں جو کچھ چیزیں انوالو ہیں پیرنٹنگ ہے اس کے بعد ہے نیوٹریشن ہے ہاؤزنگ ہے ایجوکیشن ہے کلچر ہے انکم ہے ایمپلائیمنٹ ہے ہیلڈ سارویس ہے اور سیفٹی ہے یہ سب چیزیں جو ہیں سب فیکٹرز جو ہیں یہ بچے کی پرسنیلٹی کی ڈیویلپمنٹ کے اوپر افیکٹ کرتے ہیں تو انوائرمنٹ یہ ہے کہ اچھی نیوٹریشن اگر ایک اچھا جو فادر کی انکم اگر اچھی ہے اس کی ایجوکیشن اچھی ہے بہت پیرنٹس آر ایجوکیٹڈ then they know how to develop their children according to the you know better framework of the child development so child development کا فریمورک جو ہے وہ ایک پڑا لکھا پیرنٹ جو ہے اور ایک جو انپڑ پیرنٹ ہے اس میں فرق ہوتا ہے کہ وہ بچوں کو ہے ویسے تو تمام ماں باپ جو ہیں اپنے بچوں کو اچھی چیز سکھانا چاہتے ہیں لیکن ہم یہاں بات کر رہے ہیں کہ نیوٹریشن جو ہے یہ بڑی یقین کیجئے جب بچے کی بڑھنے کی عمر ہوتی ہے اگر اس کی اچھی نیوٹریشن نہیں ہوتی تو وہ جو اس کا قد بڑھنا تھا جو اس کی بانز بڑھنے تھیں جو اس کی پوری ایک جو باڈی نے گروہ کرنا تھا جب وہ والی کمیاں رہ جاتی ہیں گروہت کی ٹائم پہ تو جب گروہت کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اگر آپ یہ چاہیں کہ بھئی میں اس کمی کو پورا کرلوں اب میرے پاس پیسے آئیں اور مجھے کھانا چاہیے اچھی نیوٹریشن کرنی چاہیے تو بچپن کی بعض وقت کمی جو رہ جاتی ہے وہ پوری نہیں ہو سکتی اس لیے یہ جو انوائرمنٹل فیکٹر ہیں یہ انسان کی پرسنیلٹی کو شیپ کرنے میں بڑے امپورٹنٹ ہیں ہو سکتا ہے ہیریڈیٹری جو ہے وہ ہیلڈی بچہ پیدا ہوا ہے بڑی اچھی اس کی فیزیکل گروہت ہے لیکن انوائرمنٹ جو ہے وہ اتنا جو ہے وہ سٹریس فول تھا کہ اس میں بچے کی اس فیزیکل گروہت جو ہے اس کو منٹل گروہت کے ساتھ مل کے بڑھنے کا موقع ہی نہیں ملا تو یہ ساری چیزیں اس کی ہیلتھ جو ہے جب اچھی نیوٹریشن نہیں ہوگی تو اس کی ہیلتھ بھی اچھی نہیں ہوگی تو جس کے فیزیکل ہیلتھ نہیں اچھی ہوتی اور اس کا جو ہے وہ اچھی بات سوچنے کے قابل بھی نہیں ہوتا ہمیشہ وہ اپنے فیزیکل ہیلتھ کے پرابلمز کو ہی کیٹر کر رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کی جو منٹل گروہت ہے یا کریٹیفٹی جس کو ہم کہتے ہیں کرٹیکل تھنکنگ کی جو سکلز ہیں وہ کیسے ڈیولپ ہوں گی جب ہر وقت جو ہے اس کے پیٹ میں درد ہے ہر وقت اس کے سر میں درد ہے اس کی کوئی نہ کوئی فیزیکل پرابلم جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے تو ہر وقت وہ انہی چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ لڑ رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کی ایموشنز جو ہیں وہ ڈسٹراب ہو جائیں گے اس کی جو منٹل گروہت ہے وہ ڈسٹراب ہو جائے گی سوشل لائزیشن جو اس کی کم ہو جائے گی جو بیمار ہے وہ کیوں دوستوں سے دوست بنانے سے بھی ڈرے گا اور لوگوں سے ملنے سے بھی ڈرے گا اسی طرح سے وہ اچھی کوئی creative thought جو ہے یا creativity جو ہے اس کے اندر نہیں آ سکتی کیونکہ mind اور جو body ہے both are interdependent and both depend on each other and you know it's very famous quote that sound mind is in a sound body تو sound body جو ہے یہ بہت زیادہ جو ہے وہ mind کو بھی fresh کرتی ہے یا اس کو healthy بنانے میں بڑا اس کا role ہوتا ہے so environmental factors are very very much important in shaping and in developing a child اچھا environmental factors میں جب ہم parenting کی بات کرتے ہیں تو جو parenting ہے یقین کیجئے اس میں parental جو healthy relation ہے یہ بھی بڑا important ہے کہ parents کو جو ہے وہ آپس کا relation جو ہے وہ healthy رکھنا ہے parents ایک model کے طور پر کام کرتے ہیں جیسا parents model بچوں کو پیش کریں گے بچے ان کو دیکھ کے ہی اس کو follow کرتے ہیں تو یہ بھی بچے کی mental جو ہے satisfaction اور اس کی emotional health کے لیے بڑا ضروری ہے کہ parents جو ہیں وہ ایک اچھا جو ہے وہ character development کا اور ایک ethics کا model پیش کریں تاکہ بچہ ان کو follow کریں کیونکہ اس کے لیے پہلا ideal اس کے parents ہوتے ہیں تاکہ بچے ان کو دیکھنے کے لیے پہنے 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 کے لیے پہن